جانرل نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز بانی پی ٹے آئی اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراض پر فیصلہ آتھ سنایا جائے گا مارم نواز کے این اے 119 اور 120 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کی جائے گی آپ کو بتا رہی ہیں کہ جانرل نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے جبکہ بانی پی ٹائے اور شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراض پر فیصلہ آج سنایا جائے گا جنرل نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے جانچ پر تالک عامل جاری ہے اور آج آخری روز ہے بانی پی ٹی آئی اور شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا کیا تھا اس پر آج فیصلہ سنایا جائے گا مختلف شہروں سے صورتحال جانیں گے اسلام آباد سے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں یاسر بتائیے کہ آج سکروٹنی کا آخری روز ہے کیا تفصیلات ہیں آج پانچوہ دن ہے آخری روز ہے سکروٹنی کے عمل کا آج تمام اہم جو رہنماں ہیں این اے فورٹی سکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کے ان کو سکروٹنی کے لیے ریٹرننگ افسران کی جانب سے طلب کیا گیا ہے ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماں ہیں انہیں فورٹی سیون سے انہیں جان پرتال کے لیے آج بلایا گیا ہے اسی طرح مسلم لیگ نون کی خواتین اگر رہنماوں میں بات کی جائے تو سارا یاس بخاری ہیں انہیں بھی آج کے روز طلب کیا گیا ہے کہ ان کے کاغذات کی جان پرتال جو اس کو کی مکمل کیا جا سکے سابق ڈپٹی میر مسلم لیگ نون کے زیشان ڈکوی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اپنے کاغذات کی جان پرتال جو ہے وہ اس وقت ان کی جاری ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے شعب شہین جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے جو نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں ان کو آج این اے فورٹی سیون میں بلایا گیا ہے کاغذات کی جان پرتال کے لیے جبکہ ان کے این اے فورٹی سکس اور فورٹی ایٹ کے جو کاغذات ہیں ان کی جان پرتال جو ہے وہ ہو چکی ہے اسی طرح سے اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو چار سو سے زائد نومینیشن پیپر جو ہیں وہ امیدواران کی جانب سے حاصل کیے گئے تھے جبکہ گدشتہ روز تک جو ہے وہ ایک سو ساٹھ امیدواران کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا تھا لیکن آج کی اگر بات کی جائے تو آج ان چاس امیدواران جو ہیں ان کو آج طلب کیا گیا ہے سکروٹنی کے عمل کے لیے حلقوں کے ریٹرننگ افسران جو ہے وہ اپنے کمروں میں موجود ہیں اور کوئی بھی امیدوار جب یہاں پر آتا ہے تو اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے ریٹرننگ افسران کی جانب سے جس بھی امیدوار کے کاغذات کی جان پرتال کی جاتی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے کاغذات منظور ہوئے یا ریجیکٹ ہوئے اس حوالے سے ایک لسٹ جو ہے وہ عویدہ کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر جو مین گیٹ ہے اس کے امور بتا دیا جائے گا کہ کونٹ